سو گھائی جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ سبیہ کو وشواش ہو گیا تھا کہ آوچین سن اوڈیشنی ہے اور اس نے کنگ رینگ کو دھارن کر لیا تھا کنگ نے اسے بتایا کہ صرف وہ ہی انہیں انڈومانی کے شراف سے مقت کر سکتا ہے جس کے لیے اسے ہولی اسٹریٹ کو ڈونڈنے کے لیے مشن پر جانا تھا کنگ نے اپنے ٹرائب کے سب سے قابل ووریرز کو اس کے ساتھ جانے کے لیے چنا تھا نینیلا اور آرڈالی بھی آوچین کے ساتھ جانے والے تھے کنگ نے نینیلا کو اپنا سکسیسر چنا تھا پر آرڈالی نے اگروٹ کے بدلے اس سے مون لائٹ سوڈ لے لی تھی آوچین اپنے پوری ٹیم کے ساتھ ہولی اسٹریٹ کے تلاش میں نکل چکا تھا وہیں انڈو مانی کا فورت سن مونڈو بھی واپس سے جندہ ہو کر سیکریفائیس پیلر سے باہر آ گیا تھا اور وہ آوچین اور اس کے ساتھیوں سے بلا لینے کی پوری کوشش کرے گا پھر اب ہم لینڈ آف ڈیت کے باہری علاقے کا سین دیکھتے ہیں جہاں سے آوچین اور اس کے سبھی ساتھی پانی کے سارے آگے بڑھ رہے تھے وہ سبھی وارٹر ہورس پر بیٹھ کر جا رہے تھے آرڈالی سبھی کو بتاتا ہے کہ اس جگہ پر کئی ساری ندیہ ہے اس کا روٹ کافی کومپلیکیٹڈ ہے جس وجہ سے اس نے ڈیمن اور ڈیمن گوڑ کبھی بھی اس راستے کی رکھوالی نہیں کر سکتے اسے لئے ہم کیئر فولی ہولی اس پیٹ کو کھو سکتے ہیں پانی کا یہ راستہ آگے بڑھنے کے لیے کافی سرکشید ہے لینڈ کو وارٹر ہورس کی ساری کرنا نہیں آتی تھی جس سے وہ اوپر اچھل کر نیچے گھرنے لگتا ہے لینڈ بولتا ہے کہ مجھے اسا لگ رہا ہے کہ اس راستے پر میں سرکشید نہیں ہو پر ہاں نیو اس کا ہاتھ پگڑ کر اسے واپس اس کے وارٹر ہورس پر فینک دیتا ہے ہاں ڈالیے دیکھ کر آوچین اور اس کے ساتھیوں کا مجھاک بنانے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیا سن آف ڈیشنی اور اس کے ساتھیوں کو وارٹر ہورس کی سواری بھی نہیں کرنی آئی یہ کافی شرمی کی بات ہے اگر تمہیں پروبلم ہو رہی ہے تو تم میری مدد لے سکتے ہو جیانگ کو اسے کافی گسہ آتا ہے پر ہاں چین جیانگ کو شاند رہنے ہو کہتا ہے پر چینین تیجی سے آگے بڑھتی ہے جسے ایک ویو کریٹ ہوتی ہے جس سے آر ڈالی اپنے وارٹر ہورس سے نیچے پانی میں گھر جاتا ہے ہاں چین اپنے سبھی ساتھیوں سے کہتا ہے کہ ہر کوئی فولی سپیڈ میں آگے بڑھو تو وہ سبھی آر ڈالی کے اوپر سے ہوتے ہوئے اپنے وارٹر ہورس کو جمب کرواتے ہیں پر چینین اس کے بلکل کریٹ سے گجرتی ہے جسے ہوں واپس سے دور گر جاتا ہے آر ڈالی کبھی پریشان ہو رہا تھا چینین اسے کہتی ہے کہ جب ہم آسمان میں اڑ رہے تھے تب تم اس وقت بھی بچے تھے اور کچھن میں کھیل رہے ہوگے آر ڈالی کو گصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کھین کمینہ انسانوں نے پہلے سے ہی ٹریننگ لے رکھی دی تب ہی وارٹر ہورس بھی تیجی سے آگے بڑھنے لگتا ہے آگے دو راستے تھے اسے لئے آوچین رک گیا تھا آوچین کو کچھ سمن نہیں آ رہا تھا اسے لئے اس کنگ رینگ کو آگے کرتا ہے جسے وہ ہولی سپیٹ کی ڈائیکشن میں شائن کرنے لگتی ہے اسے لئے آوچین سب اسے کہتا ہے کہ ہم لیفٹ سائیڈ میں آگے بڑھیں گے وہ سبھی اس طرح آگے بڑھنے لگتے ہیں آوچین بولتا ہے کہ ہمیں اپنے فل سپیٹ سے آگے بڑھنا ہوگا ہمیں جتنی جلدی ہو سکے ہولی سپیٹ کو ڈوننا ہوگا وہ کچھ ہی دیر میں کنارے پر پہنچ جاتے ہیں اور اب وہ اسے کنگ رینگ کی دشاہ میں آگے بڑھنے لگتے ہیں وہی اب ہمیں اینکونڈا ٹرائب کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں اینکونڈا کنگ ہم نے سبھی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کنگ رینگ سن آف ڈیشنی کو گائیڈ کر رہی ہے جس سے یہاں اچین ہماری اینکونڈا ٹرائب کی آخری امید کا بتا لگا سکتا ہے اگر ہولی سپیٹ کو ڈوننے میں کامیاب رہا تب ہم انڈومانی کے آئی مارک سے بس سکتے ہیں لیکن کنگ رینگ کے ٹرائب سے باہر جانے کی وجہ سے ہمارا ہے اینکونڈا ٹرائب کا ہولی لینڈ اسنیک ڈیمن کے سامنے آ جائے گا اس لئے اسنیک ڈیمن اپنی کاوی بڑی تعداد سے ہم پر اٹیک کریں گے وہ ہمارے اسے آخری انڈرگراؤنڈ لیئر کو بھی برباد کرنے کی پوری کوشش کریں گے ہو سکتا ہے کہ ہم سبھی جندہ نہ بچیں اس لئے ہم اپنے اینکونڈا کلین کی بڑڈ لائن کو سرکشی دکھنے کے لئے اپنے لوگوں کے ایک حصے کو مائیگریشن کی جنڈی پر بیش دیا گیا ہے وہ سبھی اپنی جان بچانے کے لئے ہر وقت آگے بڑھیں گے ان سبھی لوگوں نے اپنے گھر سے ویدہ لے لی ہے اور وہ یہ سب ہمارے اینکونڈا ٹرائب کو بچانے کے لئے کر رہے ہیں یہ وقت ہمارا سب سے ڈارکش مومنٹ ہے جب ہمیں جیون اور مرتی کی سیچیشن سے گجرنا ہوگا ہم سبھی اجاروں سالوں سے ان سنیک ڈیمن کا سامنا کرتے ہوئے آئے ہیں پر آج ہمیں ڈٹ کر ان برے راکشتوں کا سامنا کرنا ہوگا تو سبھی سینک اپنے گھرنے ٹیک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سبھی اس سنیک ڈیمن سے لڑنے کے لئے تیار ہیں اب ہمیں ہولی لینڈ کے باہر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں سے اینکونڈا ٹرائب کے لوگ باہر نکل رہے تھے پر اب وہاں سنیک ڈیمن آ گئے تھے اینکونڈا ٹرائب کے ووریئر ان سے فائٹ کرنے لگتے ہیں پر وہ سنیک ڈیمن انہیں ہٹا رہے تھے اینکونڈا اور سنیک ڈیمن کے بیچ کافی بیانک لڑائی ہو رہی تھی سنیک ڈیمن لگاتا ہے اینکونڈا ٹرائب کے لوگ کو مارتے ہوئے اینکونڈا کے انڈرگراؤنڈ ہولی لینڈ میں پریش کر چکے تھے اب اس جگہ کا گیٹ بھی ٹوٹ جاتا ہے جہاں اینکونڈا کینگ اپنے ہولی سروینڈ کے ساتھ تھا کیونکہ اب اس جگہ پر مونڈو آ چکا تھا جو اپنے کافی سارے اسنیک ڈیمن کے ساتھ آیا تھا وہ سہبی اسے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کینگ آ گیا آتے ہیں اور وہ مونڈو سے کہتے ہیں کہ تم تو مر گئے تھے مونڈو مسکرانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں ان انسانوں نے بتایا ہوگا کہ انہوں نے مجھے مار ڈالا پر میں کافی نراش ہوں کیونکہ جب تک میرا سیکریفائیس پیلر صحیح سلامت ہے مجھے کوئی نہیں مار سکتا اور جب تک تم لوگوں کی میرے سیکریفائیس پیلر پر بلی دی جاتی رہے گی مجھے کوئی نہیں مار پائے گا اینکونڈا کینگ اسے کافی غصہ ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ میں نے امید نہیں کی تھی چانتے ہو کہ تمہارے لیے کیا اچھا ہے تو ان انسانوں کو میرے حوالے کر دو ورنہ آج ہم پھر تمہارے پورے ونش کا صفایہ کر دیں گے اینکونڈا کینگ اسے میں اپنے سویر کو باہر نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تمہیں امت ہے تو یہاں آؤ اور ہمارا سامنا کرو دیکھتا ہو کہ تم کیا کر سکتے ہو مونڈو ان پر اٹیک کرنے لگتا ہے اور اب ان کے بیچ وائد شٹارٹ ہو جاتی ہے مونڈو سے کہتا ہے کہ میں تمہارے مرنے سے پہلے تو میں کافی ٹوچر کروں گا اور تمہیں اپنی ایک ڈول بننے پر ویوش کر دوں گا یہ کہ کر اپنی انرجی تریڈ پاور سے اس پر اٹیک کرنے لگ جاتا ہے کینگ اس کے اٹیک کو آسانی سے روگ لیتے ہیں تو تیج سپیڈ میں ان پر ایک پاورفول اٹیک کرتا ہے پر اینکونڈا کینگ ایڈ لیول کے پیک پر تھے جس سے ان کی پاور کافی زیادہ تھی وہ مونڈو کے اٹیک کو روگ لیتے ہیں اور اس پر اپنے سویر سے اٹیک کر کے اسے دور فینک دیتے ہیں مونڈو اپنے سنیک ڈیمن کو ان پر اٹیک کرنے بیشتا ہے جس سے کینگ کے ہولی گارڈ اور مونڈو کے ڈیمنز کے بیچ فائیڈ شٹارٹ ہو جاتی ہے وہ ایک دوسرے کو مار رہے تھے وائی اب ہم ہاوچین اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں جو اس کینگ رینگ کی مدد سے ایک اسٹون ماؤنٹین کے پاس پہنچ گئے تھے ہاوچین کہتا ہے کہ اس کینگ رینگ کا انڈکشن کافی اسٹونگ ہو گیا ہے اسی لیے ہولی سویڈ یہی آسواس ہونی چاہیے آر ڈالی کہتا ہے کہ تمہیں کیسے باتیں کر رہے ہو یا آسواس کچھ بھی نہیں ہے بس یہاں یہ اسٹون کی دیوار موجود ہے ہاوچین اس کینگ رینگ کو اسٹون کی طرف فینکتا ہے جس سے ہاوچین کے بیچے ایک ڈیشنی فورمیشن ایک ٹیڈ ہوتا ہے جس سے ایک تیج انرجی نکلتی ہے جو اسٹون پر ٹکرانے کی وجہ سے وہ اسٹون مو کرنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر سبھی ایران ہوتے ہیں چیننگ کہتا ہے کہ یہ جگہ بدل رہی ہے تر بھی اسٹون کی وجہ سے وہاں ایک پوٹل اوپن ہو جاتا ہے نینیلا کہتا ہے کہ یہ ایک انٹرینس ہے آر ڈالی کا بھی خوشوہ کہتا ہے کہ اس انٹرینس سے اور وہ اندر ہی ہوگی اور وہ تیجی سے بھاگ کر اس پوٹل کے اندر جانے لگتا ہے پر وہ اندر نہیں جا پاتا اور اس پوٹل سے ٹکرا جاتا ہے یہ دیکھ کر نینیلا کو احساس ہوتا ہے کہ آر ڈالی ابھی بھی ایک بچہ ہے کیونکہ اس گیٹ کے اندر صرف سن آف ڈیشنی جا سکتا ہے آر ڈالی پریشان تھا وہ کہتا ہے کہ کیا یہ پوٹل نکلی ہے جو میں اس کے اندر نہیں جا پا رہا ہوں ہاؤ چین بھی سمجھ گیا تھا کہ اس کے پاس کینگ رنگ ہے اس لئے سیب وہ ہی اسے انٹرینس میں جا سکتا ہے اس لئے اپنے ہاتھ کو اس پوٹل میں ڈالتا ہے ہاؤ چین کا ہاتھ اندر چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر آر ڈالی ایران ہوتا ہے تو آر ڈالی یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ کیا سیب سن آف ڈیشنی ہی اس کے اندر جا سکتا ہے ہاؤ چین کہتا ہے کہ یہ ایک بڑی پروبلم ہے تم سبھی کو یہی باہر رہ کر میرا انتجار کرنا ہوگا میں اندر جا کر ہولی اسپیٹ کی تلاش کروں گا اور جتنی جلدی ہو سکے واپس لوٹا ہوں گا اگر تم پر سنیک ڈیمن اٹیک کر دے تو اگر تمہیں لڑنا ہو تو تم ان سے لڑ سکتے ہو پر تم سبھی کو سرکشد رہنا ہوگا اور وہ شین ان سے کہتا ہے کہ تمہیں ہی ان سبھی کا دیان رکھنا ہوگا شین ان کے پاس جا کر کہتی ہے کہ لیڈر آپ چندہ نہ کریں شین ان ٹیپٹی لیڈر ہے اور جب تک یہ ہمارے ساتھ ہے ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا پر آپ کو بھی اس انٹریس میں جانے کے بعد خود کی سرکشہ کا دیان رکھنا ہوگا ہاؤچین اب اس انٹریس کے اندر چلا جاتا ہے جس سے وہ ووئیڈ پورٹر اس جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر جانے لگتا ہے جس سے ہاؤچین کو چکر آ رہے تھے وہاں اسے ہولی سپیٹ کی آواز بھی سنائی دینے لگ گئی تھی جو کہتی ہے کہ سن آف ڈیشنی آکر کار تم آئی گئے ہاؤچین اس مشٹیس جگہ پر آ گیا تھا جہاں کے اسے پہلے بھی ویجن آئے تھے اور سیگریفائی سپیلر کا احساس ہوا تھا ہاؤچین کو وہاں ایک کسٹل نظر آتا ہے جو ہی ہولی اسپیٹ کیسٹل تھا جس میں ہولی اسپیٹ موجود تھی ہولی اسپیٹ کی آواز ہاؤچین کو بتاتی ہے کہ میں آزاروں سالوں سے تمہارا یہاں انتجار کر رہا ہوں اب آکر کار بھشانی کا احساس ہمیں آ گیا ہے جب تمہاری وجہ سے یہ پورا لینڈ آف ڈیت بدل جائے گا ہاؤچین اس ہولی اسپیٹ کیسٹل کو لے لیتا ہے اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ملتے سے ہی نیشٹ ویڈیو میں تھیکس وروچی ملتے سے ہی نیشٹ ویڈیو پسند آیا ہو